اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سب آپ کا بہت شکریہ ہمارے وزائف کو پسند کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت پھر سے شکریہ کہ آپ نے میرے اس جو لا جواب وظیفے ہیں ان کو پسند کیا آج بھی اسی درہاں آپ کی ہی فرمائش پر ایک میرے بھائی ہیں ان کی فرمائش پر یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے اور تین میری سسٹرز ہیں جو کمر سپوکس میں انہوں نے بہت زیادہ فرمائش کی ہے کہ ہمیں اس طرح کے لا جوا وظیفے بتائیں دا کہ ہم کوئی بھی گناہ نہ کر سکیں اور ہم اپنی مشکلوں کو اچھے طریقے سے آسان کر سکیں صرف ایک منٹ کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا کوئی آپ سے روٹ گیا ہے کوئی آپ کا پیارہ آپ سے روٹ گیا ہے کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے آپ کی والدہ ناراض ہو گیا آپ کے ابو ناراض ہو گیا ہے آپ کے بہن بھائی کزنز کوئی بھی آپ سے ناراض ہو گیا ہے جس کو آپ منانا چاہتے ہو لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں سن رہا یا تو وہ شر پسند ہو گیا ہے یا کسی کی باتوں میں آ گیا ہے وہ ایسا اکسدفہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی دوست ہوتا ہے یا کوئی دوست احباب ہوتا ہے یا کوئی رشتے دار ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی شیطانی گار رہا ہوتا ہے شیطان شر پھیلاتا ہے نا تو وہ اس کے شیطان کے شر میں آ جاتا ہے تو اس لیے وہ آپ سے باغی ہو جاتا ہے یا آپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے آج نفرت کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگی ہوں آپ جس سے بھی آپ کو محبت رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اس کو منانے کے لیے آج میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی بہت زیادہ فرمائش پر میری اس وظائف کو بہت پسند کیا گیا ہے بہت شکریہ دوبارہ سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر لازم ہے تاکہ آپ اپنے تمام دوست ہیں جو آپ یہ فرنڈز ہیں سب کو شیئر کریں اور سب کو آپ اسلامی طریقہ بتائیں جو ہم طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کبھی بھی آپ کو پشے مانگی نہیں ہوگی اب آپ نے پڑھنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک ذکر میں بتانے لگی ہوں وہ کریں گے اب ذکر ہے یا مطین یا مطین دیکھیں لفظ ہے یا مطین تو لیکن پڑھا جائے گا یا مطین میم پیش ہوگی ٹھیک ہے ساتھ توئی کو منا دیں یا مطین پڑھیں گی کیسے بھی کوئی سندل ہو گیا ہو کتنا بھی آپ کا رشتہ دار یا کوئی بہن بھائی یا کوئی دو سہ باپ جتنا بھی سندل ہو گیا ہو اس کو کتنا بھی آپ پر گسا رہا ہو آپ نے صرف اگر تو آپ کو اس کے چہرہ یاد ہے نا تو صرف چہرہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ کو اس کی آپ کے پاس اس کی تصویر ہے یا کوئی پکس ہے تو آپ اس کا بھی دھیان رکھ سکتے ہیں وہ بھی سامنے رکھ سکتے ہیں دونوں چیزیں آپ نے استعمال ہے ٹائم جو ہے صبح فجر کا ہوگا یا پھر عشاء کا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد یہ کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ فجر کے آپ سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں انٹھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں نیت اور اعتماد اعتقاد صادق دل اور جائز رکھیں نیت اپنی جائز رکھیں اس عمل کو بڑھنے سے آپ کی مشکل ایسی آسان ہوگی کہ کبھی کسی نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اول آخی دروشی پڑھنا ہے جائیں نمازٹر بیٹھ کے پڑھیں ٹھیک ہے تصویر سامنے رکھیں ذہن میں رکھیں اور پڑھتے پڑھتے ان کے پر دم کرتے دم اب غیبی دم کیسے کیا جاتا ہے غیبی دم ہوتا ہے آنکھوں کے درمیان اگر تصویر میں ان کی آنکھیں واضح نظر آریا تو ان کے دماغ جہاں پر اس سے کہتے ہیں نا ماتھا ٹھیک ہے نا ہج وہاں پر آپ نے دردن کرنا ہے پھوک آپ کی وہیں پر ہی بدلنی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اس کا چہرہ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں تو آپ تب بھی جو ہے وہ اولی کا ذہن میں رکھ کے آپ نے دم کرنا ہے آپ یہ کسی بھی ٹائم عمل کر سکتے ہیں صبحوں کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اثر جو ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد ہوگا ٹھیک ہے جو یہ اس طرح کے عمل کرتے ہیں نا کسی اس کو ناراض بہن بھائی کو منانے کے لیے یا کسی اپنے دو سے باپ کو منانے کے لیے اگر آپ کرتے ہو تو پھر آپ نا اسلامی مہینے کے پہلی تاریخ سے لے کے چودہ تاریخ تک عمل کیا کریں یہ دن بہت موتبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ صرف اور صرف سات دن آپ نے عمل کرنا ہے یا مطین کو پڑھنا کتنی دفعہ ہے صرف تیتیس مرتبہ اولا خدرو شریف کے ساتھ بس یہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں میرے خیال لگتا یا مطین ہو یا مطین ہو یا مطین ہو چھیک ہے آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ دم کریں صرف سات دن تک کالی تین دن میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ نیت اچھی ہوئی آپ کی تو پھر انشاءاللہ آپ کو تین دن کے بعد فرق واضح محسوس ہوئی لگ جاتا ہے آپ کو واضح پتہ لگے گا کہ واقعی عمل میں اثر ہے اب ٹائم کا حساب میں نے آپ کو بتا دیا ہے دن کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ محبت یا جیسے کسی کو منانے کھا کسی میاں بیوی کرشتے میں بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو عورت کر سکتی ہے مرت کر سکتا ہے کوئی بہن بھائی اپنی بیوی بہن ہے تو اپنی شہر کے لیے کر لے بھائی ہے تو اپنی بیوی کے لیے کر لے اپنے دوسرے باپ کے لیے کر لے سب کے لیے میں کہتا ہی دنیا کا کوئی بھی آپ سے ناراض ہیں تو آپ ان کے لیے ملک کو آسانی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ بس اس بہن کو دعا میں یاد رکھئے گا آج کی سب سے پیاری بات بھی کرتے چلتے ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں فرمان حضرت علی ٹھیک ہے زندگی میں زندگی کا اصل مقصد جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کتنی خوشی ہے یہ آپ کتنے خوش اخلاق ہے یہ آپ کی زندگی کتنی لاجواب ہے اور دوسروں کی نہیں ہے بلکہ آپ اب جب دوسروں کو خوشی پہ پہنچ جاتے ہیں یا دوسروں کا بھی احساس کرتے ہیں یا دوسروں کی بھی محبت کا احساس رکھتے ہیں تو یہ اصل زندگی ہے اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے انسان کو اپنے سامنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی آسمان کی درف دیکھ کر نہیں چلے کیونکہ تب ٹھوکر لگتی ہے اور آپ گر جاتے ہیں ہمیشہ زمین پر غور کرتے ہوئے چلے کہ کہیں کوئی میری وجہ سے کوئی مر تو نہیں رہا کوئی کیڑا کوئی حشرات کوئی مر تو نہیں رہا میری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے آپ یقین مانیں آدم مومن اور ولی بن جائے گے آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں اللہ کے جو نیچے مخلوق ہے ان کو بھی دیکھیں اللہ کے اگر سامنے دیکھتے ہیں تو اللہ کے بندی ہیں اللہ کے بندی ہیں اللہ کی بنائیوی چیزیں ہیں اگر نیچے دیکھیں تو ہشرات ہے اوپر دیکھیں تو آسمان ہے وہاں پر بھی رب ہے لیکن رب کی طرف دیکھنا رب کیا کے تو نظریں جھکا کر دیکھنا جیسے نظریں جھکا کر رہنا وہ زیادہ موتبر ہے بجائے آنکھیں اوپر کر کے آسمان پر دیکھنا ٹھیک ہے نا تو یہی طریقہ ہے اپنے رب کے سامنے نظریں جھکائیں نظریں جھکائیں تو زمین میں جھکائیں تاکہ زمین بھی آپ سے خوش ہو مرنا تو ہے نا اسی میں جانا ہے وہ مٹی ہے مٹی کا انسان ہے تو مٹی کہ انسان کو کیسے غرور آ سکتا ہے کیسے تقبر آ سکتا ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی مٹی مٹی کی بدائش تو مٹی میں جانا ہے اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجئے گا اگر بہن کی کوئی بات بری لگے تو مانسر اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ استخارہ کرونا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل پر کمنٹ سپوکس میں بات کریں اور جیسے ہم نے بتایا ہے کہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جگہ سیٹن کرے تاکہ آپ کی مشکل کو آسان کیا جائے اور ساتھ پر اپنا مسئلہ بھی بیان کریں اور بڑھ چڑھ کر وزائی کو شیئر کرنے میں حصہ لیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہم آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں کیونکہ بہت سے ایسے ہمیں کمر ساتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اگر دیکھیں اگر آپ ہماری مدد لینا چاہتے ہیں تو پلیس ہمارے ای میل پر یا جو ہمارا فیس بک کا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئے کیا ہے کونٹ وہاں پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ مدرسے کی طرف سے ہے تو یہ مدرسہ ہے فاطمہ دلیل بنات تو پلیس وہاں پر ہم سے رابطہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہیں رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھرپور مدد کریں کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں